السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں لاکھوں سلام و ساکہ پر ہوں لاکھوں سلام و ساکہ پر بہت لاکھوں جس نے توڑ دیئے دنیا کو دیا پیغام امن تو فانوں کے رخ موڑ دیئے اس محسن عظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرع افرین اشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجے چیروں کا زنگ اترا سوتے چیروں پہ نور آیا رسول پاک آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا یتیموں اور ضعیفوں کو پناہے میں لگئی آخر رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہے میں لگئی آخر مجھ سے پہلے وکیل صحابہ والبیت مولانا وقاس فروکی صاحب جاندار خطاب فرما چکے ہیں مجھ سے پہلے مولانا طاہر بانی صاحب جاندار خطاب فرما چکے ہیں مولانا یحیو امیر صاحب یہ بھی آپ کے دلوں کی گرمائیں گے اور میں مسجد کی انتظامیاں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں فیصل آباد کی عظیم برکر مولانا امین فاروقی کی محنت کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے لئے سعادت کی بات یہ ہے فیصل آباد کے جماعت ایلدیس کے شیرِ دل قائد شیخ سلیم اور رمان صاحب تشریف فرما ہے اور میرے بعد خطیبِ اسلام محترم صدیق صاحب یایہ صاحب مسجد کی انتظامیاں مبارک بات کی مستحد کہے اور میرے بعد خطیبِ اسلام خطیبِ پاکستان اور اہلِ پاکستان کے دلوں کی دھڑکن میرے استادِ محترم میرے کیا جماعتِ اہلِ حدیث کے جتنے بھی پاکستان میں مشہور خطیب ہیں سب کو مولانا نے انگلی پگڑ کے چلنا سکھایا ہے اور یہ مولانا کا صدقہ جاری ہے سارے خطبہ پاکستان کے سب سال سال دو دو مولانا کی گاڑی میں ساتھ رہے مولانا نے تعرف کروایا آج وہ پاکستان کے نامور خطبہ ہے یہ صدقہ جاری ہے میرے شیخ کا تو میں بات کر رہا ہوں سید القرآن تائدارِ مدینہ امامِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے پہلے آپ کو شیرِ پاکستان کے خطاب کے لیے تیار کرنا چاہتا ہوں آج فیصل آباد کے شہر میں میں کس آقا کو خراجِ تحسین پیش کرنے آیا ہوں ارے جن کی شان یہ ہے جن کی نبوت کا اقرار ختمِ نبوت کا اقرار اللہ نے نبیوں سے لیا کہو گے عام طور پہ خطیب نبوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ نے ختمِ نبوت کا لفظ استعمال کیا ہے میرے آقا نے فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا میں کس کو خراجِ پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے آقا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاوں کا جواب بن کے آئے اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آئے عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آئے جن کو یوں آج میں خراجِ تحسین پیش کرنے لگا ہوں اتنا بلند مقام ہے جب سرکارِ دو آلم درود دیار چھالے پہجے صلی اللہ علیہ السلام زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادنوں کے ٹکڑے میرے آقا پہ سایا کیا کرتے تھے جب چلا کرتے تھے درختوں کی شاکیں جھک جایا کرتی تھی جس معبوب نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چان ٹھولے کر دیا تھا چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی قبلہ بدل دیا تھا درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جنہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا پیالے پہ انگلی اٹھائی تھی میرے رب نے پانی جاری کر دیا تھا ام مابت کی بکری پہات پہ رہے تھے تان دوسرے بھر دیا تھے جابر رضی اللہ علیہ وسلم کی ہانڈی میں لواب ڈالا تھا میرے رب نے کھانے میں درکر ڈال دی تھی جن کی نبوت کی گوائی فرشتوں نے دی نباتات نے دی ہیوانات نے دی جنوں نے دی انسانوں نے دی جن کی شار یہ ہے جن کی نبوت کی گوائی کنکریاں نے دی بیڑیاں نے دی میرے آقا نے فرمایا میں آمنہ کلال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں حدیث صحیح مسلم میں نے ابھی دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا میں پتھر کے پاس سے گزرتا تھا پتھر رب کے اُقزے مجھے سلام کرتا تھا ارے جن کی جدائی میں دنیا میں خجور کا تنار ہویا تھا اور جب آقا دنیا میں آئے مقام کیا لے کے آئے مرتبہ کیا لے کے آئے شان کیا لے کے آئے ریفتے کیا لے کے آئے بلندیاں کیا لے کے آئے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے کوئی قومیں آتھ کا بڑا بن کے آیا کوئی قومیں سمود کا بڑا بن کے آیا کوئی پستی کا بڑا بن کے آیا کوئی علاقے کا بڑا بن کے آیا کوئی مشد والوں کا بڑا بن کے آیا کوئی مذہر والوں کا بڑا بن کے آیا کوئی شمال والوں کا بڑا بن کے آیا کوئی ایک صدی کا بڑا بن کے آیا کوئی صدی کا بڑا بن کے آیا کوئی ایک ہزار کے لئے آیا ارے آقا جب آئے وہ بستی کے بڑے بن کے لئے آئے علاقے کے بڑے بن کے لئے آئے قوم کے بڑے بن کے لئے آئے قبیلے کے بڑے بن کے لئے آئے انی رسول اللہ الیکم چنیا دنیا والوں سن لو جہاں تک عرش والے کی خدا ہی چلے گی مدینے والے کی مصطفیٰی چلے بارائے تکبیر اللہ حافظ رہبرو رہنما مصطفیٰ رہبرو رہنما مصطفیٰ لہجی بزرگاں حوصلہ دیتے ہیں میں انسان آرے مار کے کڑائی رکھنا ہے میں پھر تازہ دا ہوں شیخ صاحب نے ایک منو گل سمجھا ہی میں پلے بان لئی میں پہلے سٹھ منٹ بعد اکو دفعہ سان لئینا مولانا اندین بھی آخری جو ملے تھے ذرا بریک لا دیا کرو کوئی نعرہ تکبیر مار لے میں ہوں عمل کار لیا ہاں میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر سید القنین کی عظمتوں کی ارے پھر قرآن کی آیات میرے ذہن میں گردش کر رہی ہیں میں قرآن رب کا سنا سنا کے شیر پاکستان کے خطاب سے پہلے آپ کے سینوں میں تھنڈ اور موں میں کھنڈ ڈال دینا چاہتا ہوں آپ کو ذہنی طور پر تیار کر دینا چاہتا ہوں وما ارسلنا کھئی اللہ قافت اللہ ناسے بشیروں منظیرہ آقا کائنات کے لئے بشیر بنکیائے نظیر بنکیائے وما ارسلنا کھئی اللہ رحمت اللہ العالمین آقا کائنات کے لئے رحمت اللہ العالمین بنکیائے پہلے جنہوں نے نبیوں کی نبوتوں کا انکار کیا میرے رب نے کسی کی شکلیں بدل گئے مندر و خمزیر بنا دیا کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا کسی پہ پتھر برسا کے حلاق کر دیا اے میرے لاتلے آپ گناہوں کی وجہ سے یہ پانی کی موجوں میں غرق نہیں ہوں گے ان پہ پتھروں کی پارش نہیں ہوں گی ان کی شکلیں بھی بدلیں گی رب کیوں وما ارسلنا کھئی اللہ رحمت اللہ العالمین حالی رحمت اللہ علیہ بولے وہ نبیوں میں رحمت لکت پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غن کھانے والا مصیبت میں غیروں کہ کام آنے والا اتر کر ہرا سے سوہے کام آیا ایک نسخے کیمیاں ساتھ لایا رہا جر نبیرے کوئی موجے پلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رہتا واقعا مراد تکبیر حضرت مولانا بجیرہ مطافی صاحب ہرے جن کی شان یہ ہے ما قان محمد ابا آدم مرجا لکم بلا کر رسول اللہ با خاتم النبیین آقا خاتم النبیین بلکی آئے ان الرسالن بلنبوہ قد ان قلت میرے رب نے نبوت و رسال کو منکتے کر دیا فلا رسول آبادی بلا نبیہ میرے پانکوی نبی رسول نہیں آئے گا حضرت سمسام رامت اللہ لے بولے او ختم نبوت سالار آیا نبوت بوئنو حیمار آیا پچھون چکتے نبی اور آ کوئی نہیں سکتا نبی جید ردوے نو پا کوئی نہیں سکتا کھڑی کر کے امبلی آسمان والتیر مانگو میرے پیر بدرے منیر مانگو چند و ٹکڑے کر کے بکھا کوئی نہیں سکتا نبی جید ردوے نو پا کوئی نہیں سکتا پھرن پیر چکتے جمیں پر ساتین ڈڑیاں پر دعوے ہزاراں بڑیاں پگیاں روڑا نوکل میں پڑھا کوئی نہیں سکتا نبی جید ردوے نو پا کوئی نہیں سکتا سرے تکبیر بڑا ہزاراں اللہ کے ہاتھ کالے عدی بڑا ہزاراں جانے مختفہ بڑا ہزاراں احمد مختفہ بڑا ہزاراں ٹوٹی پجی سور میں بھی لالے نہ لیکن دیسی مرگی دے ہوں دیاں دال دی ضرورت کیے سور بھی لانگے شیئر بھی سو میں بات کر رہا تھا اللہ اکبر سید القلین کی عظمتوں کی میں بات کر رہا تھا حقہ کی لوگوں فیصل آباد کے زندہ زمیروں جاؤ توراد کو پڑھ لو جاؤ سبور کو پڑھ لو جاؤ انجیل کو پڑھ لو اور دنیا میں مجھے کوئی دلیل دکھا دو انبیاء سارے شانوالے میرے رب نے کسی نبی رسول کی عمر کی قسم اٹھائیو اے میرے آدم تیری عمر کی قسم اے میرے نوم تیری عمر کی قسم اے میرے خلیل تیری عمر کی قسم اے میرے زبی تیری عمر کی قسم اے میرے قلیم تیری عمر کی قسم اگر عمر کی قسم اٹھائی تائیدار مدینہ کی اٹھائی لا عمرو کا اے آمنہ کے درے یتیم تیری عمر کی قسم عمر تریعیٹ پرس تھی جب املی پکڑ کے چل رہے تھے اس وقت کی قسم جب صفحہ پہاڑی بھتے اس وقت کی قسم جب پیت اللہ میں تھے اس وقت کی قسم جب مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم جب غارے سور میں تھے اس وقت کی قسم جب غارِ ہرا میں تھے اس وقت کی قسم جب قائف کی فادی میں تھے اس وقت کی قسم جب پدر میں تھے اس وقت کی قسم جب احد میں تھے اس وقت کی قسم جب خندق میں تھے اس وقت کی قسم جب تہوگ میں تھے اس وقت کی قسم جب خجر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم جب زور پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم جب عصر پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم جب عشاء پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم جب اشراف پڑھ رہے تھے اس وقت کی قسم جب مدینہ کی گلیوں میں چل رہے تھے اس وقت کی قسم تیرے اٹھنے کی قسم بیٹھنے کی قسم چلنے کی قسم لیٹھنے کی قسم تیری ہر حد ادا کی قسم تیری وفاؤں کی قسم اداوں کی قسم عقیدے کی قسم امانت کی قسم دیانت کی قسم لیاقت کی قسم پھر مجھے فیصل آباد میں عقیدت کی پھول بکھیرنے دو سلاپین عالم اپنے جگہ پر سلاپین عالم اپنے جگہ پر دو عالم کا سلطان اپنے جگہ پر بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ شہر اسلام مولانا مندور احمد حقیب اسلام مولانا بشیر احمد خاکی صحیح حتمت مصطفی شہر مصطفی یارو میرے زین چچانک تین نقطیں آگئے بڑے قیمتی نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافر قرآن کو کیوں جلاتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے اسلام دنیا میں پھیر رہے علماء کی تبلیغ کے ساتھ زاکر نائی کی تبلیغ کے ساتھ شہر پاکستان کی تبلیغ کے ساتھ اور اسلام دنیا میں پھیر رہے علماء اے ساد علائی بیٹوں کی تبلیغ کے ساتھ شیخ سلیم و روان کی تبلیغ کے ساتھ اسلام کی مقبولیت سے خوف صدا ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے جرہم بتائے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَا بے غیر الحق انہوں نے نبیوں کو شہید کیا جھوٹ بولا سود کو پھیلایا آسمانی کتابوں میں تعریف کی مسلمانوں کا ناحق قتل کیا ان کے جرہم بتائے اور ساتھ فرمایا وَذْرِبُو فَوْمْ کَلَانَا وَذْرِبُو مِنْهُمْ کُلَّا پَنَان ان قرآن کو آگے لگانے والوں کا جوڑ جوڑ کٹ دو یہ تین ان کے جرم ہیں جس کی وجہ سے قرآن سے انہیں دشمنی بہت بڑا قادری امریکہ کے اندر انہوں نے اسلام قبول کر گیا تو شیخ صاحب بتانے بہت بڑے پادری نے اسلام کو قبول کر لیا تو اللہ نے اپنے مابو کی عمر کی قسم اٹھائی ارے جن کی شان یہ ہے جن کا مقام یہ ہے جن کے دریقدر پہ جبرائیل امین براغ لے کے آئے سید القرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ پہ سوار کیا گیا مسجد اقصہ پہنچایا گیا آلن وصال مرحبہ ساتھ بسم اللہ جی آیا نو امبیاء اکرام نے استقبال کیا جب نماز کا وقت ہوا جبرائیل امین آ کے بڑے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازوں مبارک پکڑا مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا مابو آپ امام ہوں گے آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے خلیل اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے زبیل اللہ مقتدی ہوں گے آپ امام ہوں گے خلیل اللہ مقتدی ہوں گے کہ جتے ہو بے محمد اے ہوئی نسکدہ کوئی اگے کھلوے اے ہوئی نصدہ کسی نے کہا مائیں جنتیاں سے بچے خال خال ایک آدمی نے عرب کا بول پالا کر دیا حضرات پھر صدرت المنتحہ کی بلندیوں پہ پہنچایا گیا میرے رب نے لادلے کو پھر دوس میں داخل کر دیا معمود یہ مقام وسیلہ بھی تیرے لیے یہ مقام معمود بھی تیرے لیے جن کی شان یہ ہے پچیس رمضان کو میں شیر پاکستان کے ساتھ بیت اللہ میں تھا میرے ذہن میں ایک بات کردش کرنے لگی بندہ یہ شیر پاکستان کا روحانی بیٹر اور شگر تو اسے پوچھنا چاہتا ہے تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں ربا کیا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں مکہ میں بیت اللہ تیرا گھر ہے ایک نمات پڑی جائے لاکھ کا سواب ملتا ہے فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں بیت اللہ ہے ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی مکہ میں حجر اسود ہے جنس سے آیا ہے جو ماں چاہے تو گناہ ملتے ہیں فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی حجر اسود ہے ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفحہ مربع ہے فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی صفحہ مربع ہے ربا مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی زمزم کا پانی ہے بیت اللہ کی بات آئی فرمایا نانا حجرِ اسمت کی بات آئی نانا زمزم کے پانی کی بات آئی نانا ربا مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی انگلیوں میں تیرا خاتم النبی ییت چلتا ہے فرمایا ہاں ہاں لا اقسمو بے حاد البلد بے حاد البلد رب زلجلال نے مکہ کی قسمیں اس لئے اٹھائی ہے ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبی ییت کے قدم چومیں حضرات جن کی شان یہ ہے پھر مجھے عقیدت کے پھول آج فیصل آباد میں بکھیرنے دو لوگوں کائنات میں مولوی کو پسین آئے بدبو آئے پیر کو پسین آئے بدبو آئے کسی علامہ کو پسین آئے بدبو آئے مفتی شہر کو پسین آئے بدبو آئے اور ایک کائنات کو پسین آئے بدبو آئے سید القنین کو پسین آئے خشبو آئے لارائے لارائے تکبیر رہبرو رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ آؤ پھر میں ایک حدیث پاک سنا کے ٹوارڈے سینے آئے تھنڈ تے موہ اچھ کھانڈ نہ پا دیا لے پین لگی ہے کھانڈ فضلتو اللہ علم بی آئے بے ستن مجھے اللہ نے چھے چیزوں پہ نبیوں پہ فضیلت دیئے اُو تیتو جوامِ الکلم میں جوامِ الکلم لے کے آیا نوزلتو بے روک میرے رب نے دشن پہ میرا روڈ ڈال دیا اُو علت لیل غنائم میرے لیے مالِ قریمت کو خلال کر دیا اُوزلتو اِلَى الْخَلْكِ قَافَا میں پستی نہ کہہ کر نہیں قائنات کا قائد بل کیایا ہوں خوتِ مابین نبیون مجھ پہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ منکتے کر دیا اُو تیتو شفا مجھے شفاعت کے لطبے پہ فائز کیا صحاب میں شورا کی بولی میں بولنے لگا ہوں سیال کوٹ کی ترتی سے میرے رب نے دو علامہ پیدا کیے ایک کو دنیا علامہ اقبال کیا دیئے صحاب کو رامت اللہ علی رامت اللہ علی جب تک شورت چاند رہے گا بات علامہ کیا گئی قصور میں اعلان کیا تم سب پلٹ جاؤ آقا کی عظمت کے لئے اے سان الہی زہین اکیلا لڑے گا جنگیوٹ میں پہلے علامہ اقبال کی بات کروں اقبال رامت اللہ علی بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ انہا کے بعد دنیا میں اعترام کے لائک جیتھے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد مرفانہ لاکہ ذکرک تیرا ذکر مابون تورات میں ہوگا زبور میں ہوگا خطبہ جمعہ میں آدان میں ہوگا تکبیر میں ہوگا خطبہ جمعہ میں ہوگا خطبہ نکاح میں ہوگا مشرق میں ہوگا مغرم میں ہوگا شمال میں ہوگا جنوم میں ہوگا امریکہ میں ہوگا افریقہ میں ہوگا اقبال بولے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ انہا کے بعد دنیا میں اعترام کے لائک ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ایک بار رامت اللہ لے ختم نبوت پہ بولے وہ ہیں ایمان فلکبوس کے دربانوں میں میں ہوں ختم نبوت کے نگے پانوں میں دوست آؤ آمنہ کے لال پہ نچھاور کر دیں تار جتنے بھی بقایا ہیں گرے پانوں میں شات میں سید القنین کا خون چائز ہے آج تک یہی چطبہ ہے مسلمانوں میں یہ بات بھی حضرات پھر اقبال بولے رامت اللہ لے منزل سیاہ کے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کا دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتر کی جوڑ سے پتر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سیدوں سے تیرے کیا ہوا صدیان کو درگلی دنیا تیری بدل دیں وہ سیدے تلاش کر ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے ایمان تیرا بچالے وہ رہ پر تلاش کر ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں اس آگ کو بچھا دے وہ پانی تلاش کر پھر سیاہ ٹوٹ کی دھرتی سے اٹھنے والے علامہ شہید چنیورٹ میں جب ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے آسمان سے بارش نے پرسنا شروع کیا شہید ملت نے اعلان کیا قائد اہل حدیث نے اعلان کیا میں کہہ دینا چاہتا ہوں یہ کافلہ وہ کافلہ ہے جس کی قیادت صحابہ نے کی یہ کافلہ وہ کافلہ ہے جس کی قیادت تابعین نے کی یہ کافلہ وہ کافلہ ہے جس کی قیادت کبھی تابعین رحمت اللہ علی نے کی کبھی اسمائیل سلفی رحمت اللہ علی نے کی کبھی علامہ شہید نے کی فرمایا چند نوجوان پھین بانسوں کو تھام لے ہمارے ساتھ وہ چلے جو فاطمہ کی ابو کی نموس کے لیے اپنے گرتوں کو خون سرگین کروانا چند ہو لہور میں آخری خطاب کیا الفاظ یہ تھے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لگتا ہے سپائی جس تادی شہید فرمایا کرتا تھے میں تن وارتے ماں میں من وارتے ماں مدینے دے چندوں میں چند وارتے ماں میں اولاد بینا بھائی وارتے ماں سنے بیویاں باپ مائی وارتے ماں میں سردار چکتوں میں چک وارتے ماں مدینے دے چکتوں میں بھائی وارتے ماں اور ہوئے سمین پہ سنو اے ہم ہر مسلمان کا اعترام کرتے ہیں کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے لیکن جو شر اہل حدیث کو حاصل ہے کسی کو حاصل نہیں سب سے پہلے انیس سو تین میں قادیان جا کر مفات قادیان نے مرسا کو للکارا تھا اس کی موت مفات قادیان سے مبالا کے نتیجے میں ہوئی حضرات سب سے پہلے روح سمین پہ کہ مستاخ پیغمبر واجب القتل ہے سب سے بری کتاب اہل حدیث عالم ابن تیمیان رامت اللہ علیہ کی اصحارم المسلول علیہ شاعتم الرسول ہے اور پھر روح سمین پر سیرت النبی پہ اول نام یا افتا کتاب سب سے بری کتاب علامہ شہید کی ہے اہل حدیث کو یہ بھی اعزاز ہے کاری عبد المتین عزقر رامت اللہ علیہ قرآن سناتے دنیا سے چلے گئے کاری نبید علیہ صلی اللہ علیہ رامت اللہ علیہ نے اسلام آباد میں قرآن سنایا کیراجی چارہے تھے اللہ نے انہیں عظیم محصے سر راز کر دیا کعبہ کرپ کی قسم ہے روح زمین پہ جو انگلی ختم نبوت کے خلاف اٹھے گی فاتح قادیان علامہ شہید کے روحانی پیٹے وہ انگلی کار دیں گے جو آنپ ٹھنگی وہ بھوڑ دیں گے جو قدم ٹھنگے وہ توڑ دیں گے ہم قیامت یہ نعرہ لگاتے رہیں گے نعرہ میں نے دینا ہے لگانا آپ نے ہے عقیدہ ختم نبوت زندہ بات قادیانیت مرتابات نعرہ تکبیم اللہ علیہ ختم نبوت زندہ بات زندہ بات سنانیت مرتب بے شمار بے شمار بے شمار حب پستان علی حدید زندہ بات سنا ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات زندہ بات حضرات میں بات کر رہا تھا اللہ کی توحید کے لئے یہ میں ہمارے شیر کئی بار چیلوں میں گئے آج پاکستان کا ہر فرد شیر پاکستان سے محبت کرتا ہے ایک بات مسنوئی نہیں شیر کو اہم پمپ کر رہا مسنوئی گال نہیں اللہ گواہ حقیقت ہے پورے پاکستان میں روح زمین پہ ایک شک ساتھ نہیں اٹھا سکتا کہ شیر پاکستان تبلیغ کے لیے آئے ہوں اور انہوں نے کوئی ڈیمانڈ کی یہی وجہ ہے مقبول بھی ہیں منظور بھی ہیں ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے محبت تا سارے انہوں ہیں لیکن شیخ سلیم رومان دے چالی سال پہلے تو یار نے اے ماشاءاللہ اے میرا بیٹا یہ چھوٹا ہے پاہی چھوٹا فروکی ماشاءاللہ دے نا بڑا پیار کر دے نے فروکا بعد جلسہ چھاڑ دیتا ہے نارے تکبیر شہر ببر پالانا منظور احمد ہر آدم میں بات کو سمیت نہ چاہتا ہوں جن کی شان یہ ہے ابو ذر غفاری آئے رضی اللہ تعالیٰ لہم اللہ کے نبی اپنی نبوت کو کیسے پہچانا ابو ذر میں مکہ میں تھا آسمان سے دو فرشتی آگئے ایک زمین پہ ایک ترمیان میں ٹھہ گیا زمین پہ آنے والے نے پوچھا کیا یہی خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا یہی خاتم النبیین ہیں تراتو لگ گیا میرا دو کے ساتھ بدنوا میں بھاری نکلا دس کے ساتھ بدنوا میں بھاری نکلا سو کے ساتھ بدنوا میں بھاری نکلا ہزار کے ساتھ بدنوا میں بھاری نکلا ایک فرشتے نے بول کے دوسرے کو کہا اگر ایک پلے میں خالق کائمات کی ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے مخلوق میں امبیاء بھی مخلوق میں اور کیا بھی مخلوق میں عد کیا بھی مخلوق میں سلحہ بھی مخلوق میں شہدہ بھی دوسرے پھلے میں اکیلا آمنہ کلاد ہو آمنہ کلاد والا پھلنا چک جائے گا جن کی ذات بھی آلا بات بھی آلا ہم نے کائنات کے پاسیوں کو نہ کوفے کی طرح بلایا نہ بغداد کی طرح بلایا نہ پاک پتن کی طرح بلایا نہ عجبیر کی طرح بلایا نہ نہور کی طرح بلایا فَإِن تَنَا سَا تَمْ فِي شَيِّن فَرُدُّوْا اِلَلَّاِ وَرْرَسُونَ ہم نے عرش والے کی طرح بلایا مدینے والے کی طرح بلایا حضرتِ نصفہ حضرتِ نصفہ بارِ تقبیر حضرت مولانا مدینہ حقیصہ اور سن لو ہماری دعوت کیا ہے اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق میں بھی ہوں مغرم میں بھی ہوں شمال میں بھی ہوں جنوم میں بھی ہوں عجس نوٹ پہ بانی پاکستان محمد علی چناکی مور نہ ہو وہ حاجی آباد کی مارکیٹ میں نہیں چلستا اور سن لو اہل حدیث کا منشور و دستور جس نماز پہ، قربانی پہ، وظیفے پہ، درہود پہ، آسان پہ مدینے والے کی مول نہیں ہوگی وہ عرش والے کی بارگاہ میں نہیں چل سکتا آؤ میں اپنی بات کو سمیٹ دوں اور شیر مجاہد ہوش میں آؤ تعمیرِ خلافت پیدا کر کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر کر تو بھی ترقی دنیا میں اسبابِ تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو پڑتا ہے کانفر سے کلڑرتا ہے یا اسلام کے نام نہ لے یا شوقِ شہادت پیدا کر گبرائے نہ حالات بدلنے وادے ہیں جو کانٹے بلکی آئے تھے وہ لمحے ٹلنے وادے ہیں مظلوم کیا ہونے شوروں کی ادھائیں پہلی ہے یہ چالک فسیادوں کا گلے سرنے والا ہے